مغلیہ تاریخ میں نادرہ بانو بیگم کو وہی اہمت حاصل ہے جو ممتاز بیگم کو حاصل تھی جس کی یاد میں شاہ جہاں نے تاج محل بنوایا افسوس دارل شکو اپنی اس لا زوال محبت نادرہ بانو بیگم کی خواہشت کے باوجود ایسا نہیں کر سکا شہزادہ سلطان پرویز جو جہانگیر کے دوسرے بیٹے تھے کی سابزادی نادرہ بانو بیگم کو قدرت نے گناہ گو سلاحیتوں اور بے پناہ حسن و جمال سے نوازا تھا اس کے عشق میں گرفتار شاہ جہاں کے بڑے بیٹے دارل شکو نے مغل بادشاہوں کی روایتوں کے برعکس کبھی دوسری شادی نہیں کی اور زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں ہمیشہ نادرہ بانو بیگم کی مشاورت سے بہرہ مند رہا سولہ سو اکتیس میں دارل شکو سے رشتہ ازواج میں منسلک ہونے والی نادرہ بانو بیگم کو شاہی حرم میں خصوصی اہمیت حاصل تھی اس نے سات بچوں کو جنم دیا دارل شکو کو اپنی اس خوبصورت اور باکمال بیگم کی صلاحیتوں کا بہخوبی ادراک تھا اس نے نادرہ بیگم کو شاہی حرم میں بطور خاص فرمان شاہی اور نشانات انتیاز جاری کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی چھ جون سولہ سو انسٹھ کو جب اورنگ زیب کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے دارل شکو نے اپنے جانسار سپاہیوں اور اپنی جانمن بیوی نادرہ بانو بیگم کے ساتھ بلان پاسٹ میں تھا تو پیچس کے عرضے میں مقتلا ہو کر نادرہ بانو بیگم نے اپنے خواہن کی آگوش میں دائی اجل کو لبیک گا اس کی خواہش کے مطابق اسے ہندوستان میں دفن کرنے کے لیے دارل شکو نے اپنے وفادار سپاہیوں کے ہاتھوں اس کا تابوت لاہور روانہ کیا جہاں نادرہ بانو بیگم کو سائن حضرت میاں میر کے ملحقہ قبرستان میں دفن کیا گیا اسار اور وفا کی تصویر اور لازوال حسن کی ملکہ نادرہ بانو بیگم یہیں آسودہ خاک ہیں دیگر مگر مقابر کے برعکس جو باغات میں تعمیر کیا جاتے ہیں اس مقبرے کا کوئی گمبت نہیں اور اسے ایک بڑی آبی گزرگاہ پر تعمیر کیا گیا جو اتنا بڑا ہے کہ با آسانی کسی نہر کے لیے کافی ہے مقبرہ آبی گزرگاہ کے درمیان پہلے سے تیار شدہ پلیٹ فارم پر استدہ کیا گیا اس ٹینک کے تخمینہ مغل پیمانے کا مطابق دو سو زرب دو سو گز ہے اور بعد ازاں اس آبی گزرگاہ کو ایک مغلیہ طرز کے باغ میں تبدیل کر دیا گیا مقبرہ کا راستہ شمال اور جنوب دروازوں کے درمیان ایک استدہ پول سے گزرتا ہے یہ پول تیس مرابوں پر قائم ہے درمیانہ چیمبر چودہ فٹ چوڑا ہے پہلی منزل تیرہ فٹ مربع اور مرابوں سے آراستہ ہے اوپرلی منزل کی طرف جانے والی سیڑھیاں شمالا جنوباں بنائی گئی ہیں موسیقی